ہماس اسرائیل کے بیٹ جو ید کر چل رہا ہے اس میں ہماس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے کل تین اسپتالوں اور ایک سکول پر مسائل سے حملہ کیا جس میں بائیس لوگوں کی موت ہوئی ہے فلسطینی ادھکاریوں کے مطابق گزہ کے سب سے بڑے ال شفا اسپتال کے پریسر میں کل ایک مسائل گری جس میں وہاں آگ لگ گئی ایک تصویر بھی سامنے آئی جس میں کہ اسرائیلی ٹانک ال رینٹیسی چلرن ہاسپٹل کے پاس یہاں پر فائر کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں یہاں پر کئی عام ناغرکوں نے بھی شرن لے رکھی ہے ادھر اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اسپتالوں پر حملے نہیں کرتے لیکن ہماس اگر اسپتالوں سے حملے کرے گا تو وہ جو بھی ضروری ہوگا کریں گے اما شنکر سنگھ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ رہے ہیں زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ اما الشفا اسپتال سے جڑی کیا جانکاری وہیں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں دا گارڈین اکبار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ایچو کے چیف کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے یہ حملے اسرائیل کی طرف سے گزہ پر چل رہے ہیں وہاں پر ہر دس منٹ میں ایک بچے کی ایک معصوم بچے کی موت ہو رہی ہے جی دیکھئے جو الشفا اسپتال کی بات ہے وہاں پر اس کے پریسر میں ایک مسائل کرنے کی جانکاری جو ہے وہ ہماس کے ادھکاریوں کی طرف سے دی گئی ہے حالانکہ اسرائیل نے اس بات کے لئے منع کیا ہے لیکن وہ صاف طور پر کہتا رہا ہے کہ الشفا اسپتال ہو یا کوئی اور ہسپٹل جہاں سے بھی جو ہماس کا جو ایک آپریشن چلتا ہے خاص طور پر الشفا کی بات کرے تو اس کے بیسمنٹ سے ہماس کا مکھیالے چلتا ہے یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے اور اس لیے اس نے اس ہسپٹل کی طرف اپنے سین ابریان کو مورا ہے اور باقی دوسرے ہسپٹل میں چاہے وہ ناصر رنتی سی ہو یا پھر انڈونیشیا ہی ہسپٹل ہو اور الکودس ہسپٹل تو جتنے بھی ہسپٹل ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ مانب شلد بنا کر وہاں پر مانب دھال بنا کر وہاں سے ہماس کے جو لڑاکے ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور وہ ان کو نصر نابود کرنے کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہے وہ کرے گا اس نے سیویلینز کو اتری گازہ سے دکشنی گازہ کے اور چلے جانے کو کہا ہے کھل یہ جانکاری آئی تھی کہ چار گھنٹے کے پوجھ کے لیے یعنی چار گھنٹے کے لیے یدھ روکنے کے لیے وہ تیار ہوا ہے ہر دن تاکہ اس بیچ لوگوں کو وہاں سے نکالا جا سکے آم سیویلینز کو وہاں سے نکالا جا سکے پہلے ایک کوریدور دیا گیا تھا اس کے علاوہ سٹیہ علاقے سے گزرنے والا ایک اور کوریدور جو ہے وہ دیا گیا ہے تاکہ اتری گازہ میں جو لوگ اب بھی ہیں وہ دکشنی گازہ کی اور چلے جائیں تو سیویلینز کی یہ بات ہے کہ جو گازہ ٹکی کو لے کر جس طرح کا آپریشن چلایا جا رہا ہے شہر کو گھیر کر اس میں جو آتنکی ہیں اجرائیت کی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہمارس کے جو آتنکی ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہسپٹلز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے حالانکہ اسرائیل جو ہے وہ جب اس طرح کے جان مال کا نقصان ہوتا ہے تو وہ اس سے انکار کرتا ہے کہ اس کے حملے میں نہیں ہوا اور یہی جو الگوراک سکول ہے گازہ ٹکی میں وہاں پر بومباری ہوئی ہے اور اس میں بیس لوگوں کے مارے جانے کی جانکاری آئی ہے یہ بھی ایک جو دعویٰ ہے وہ ہمارس کے ادھکاریوں کی طرف سے دیا گیا ہے حالانکہ ہمارس کے طرف سے جو بھی آنکرہ دیا جاتا ہے اسرائیل اس پر سوال اٹھاتا ہے لیکن وہاں پر یہ بات تو ہے کہ گیارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کی جو موت ہے وہ ہوئی ہے ابھی تک اس میں چالیس پرسنٹ جو بچے ہیں وہ بتایا جا رہے ہیں اور کچھ ایسے جو اسپتال ہیں جہاں پر کی فیول جو ہے وہ ختم ہونے کی قرار پر ہیں اور وہاں جو مریج بھرتی ہیں ان کی جان کو بھی بتایا جا رہا ہے لیکن کسی بھی طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ یودیویرام کو تیار نہیں ہے اور صاف طور پر کہہ چکا ہے کہ بندکو کی رہائی ہونے تک یودیویرام کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے امریکہ جیسا دیش بھی اس سے کہتا رہا ہے کہ یودیویرام کرے لیکن ماپ کی جگہ امریکہ جیسا دیش ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ یودیویرام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے لیکن وہ ہمینٹیرین پاوج کی بات کرتا رہا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ چار گھنٹے کے لیے پہنچ کرنے کی بات کوشنس ویکاری ہے لیکن دیکھنا ہے کہ کیا اس پر عمل کرتا ہے یا اس پر بھی عمل نہیں ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہوگی یہ بات نظر آئی تھی کہ بڑی تعداد میں جو لوگ تھے وہ طریقہ سے دکھنے کی ہو جا رہے ہیں اور ہر دن ایسے لوگ کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے آٹھ سارے آٹھ لوگ جو ہیں آٹھ لاکھ لوگ وہ پہلے ہی نکل چکے ہیں اور جو باقی بچے ڈھائی تین لاکھ لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش ہے تاکہ جو وہاں پہ اپنا سین اویان جو ہے وہ بیرا روک ٹوک اور سیویلنز کو نقصان پہنچائے بگر ایجرائیل کر سکے ایسا ایجرائیل کا دعویٰ ہے تو ایک اسی بہت بھی بھائیابہ ہے وہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں کی بلکل قلت ہے نورڈن گاجہ کی طرف جو ہے وہ کوئی بھی سپلائی جو ہے وہ نہیں جانے دی جارہی رائیل اس کے لئے سافتہ پہ منا کر چکا ہے اور تکشنی گاجہ میں جو کنسنٹریشن ہے لوگوں کا جو اتری گاجہ سے پہنچے ہیں وہاں پہ کافی زیادہ جو پریشر ہے وہاں پہ آپ یہ سوچئے کہ اگر اتری گاجہ میں گیارہ لاکھ لوگ تھے اور تکریباً تکریباً آٹھ سارے آٹھ لوگ شفٹ کر چکے ہیں تو ایسے میں وہاں کتنا زیادہ دواب ہوگا چیزوں کی کتنی زیادہ ضرورت ہوگی اور اسی سپلائی وہاں پہنچنے رہا تو بہت ہی بھائیہ ویسی تھی گاجہ میں ہے لیکن اسرائیل اپنے سینہ ویان کو روکنے کو تیار نہیں ہے